قرآن مجید کے اختتام پر ایک اختصر سی دعا لکھی ہوتی ہے بڑی خوبصورت دعا ہے وہ ہمارا جو مضمون پچھلے دو تین دن سے چل رہا ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں وہ دعا کو جیو ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری اے اللہ مجھے معنوس کر دے اس وحشت سے جو میری قبر میں ہوگی تنہائی کی وحشت آپ ایک نئے گھر میں جاتے ہیں اور اگر وہ گھر کافی بڑا ہے اور کہیں تیخانہ وغیرہ بھی ہے نیچے تو آپ شروع میں اس تیخانے میں یا وہ دور کے کمروں میں جاتے ہوئے آپ کو وحشت سے محسوس ہوتی ہے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اسی تیخانے میں اور ان کمروں میں بڑے کھلے طریقے سے چلتے پھرتے رہتے ہیں تو وہ قبر میں جو وحشت ہوگی انسان کی اس سے معنوس ہونے کے لیے اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم رحمنی بالقرآن العظیم اے اللہ اس قرآن عظیم کے ذریعے سے مجھ پر رحم فرما وَجْعَلْهُ لِي اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اور اسے میرے لیے امام بنا دے نور بنا دے ہدایت بنا دے اور رحمت بنا دے وَرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَا لَيْلِهِ وَآنَا النَّهَار اور مجھے توفیق دے اس کی تلاوت کرنے کی دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی اور اسے پہلے الفاظ ہیں کہ اللہم زکرنی منہما نصید اے اللہ مجھے یاد دلا دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں وَعَلِّمْنِي مِنْهُمَا جَهِلْتُ اور سکھا دے مجھے اس میں سے جو میں نہیں جانتا پھر الفاظ ہیں وَرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَا لَيْلِ وَآنَا النَّهَار اور پھر جو آخری الفاظ ہیں وَجْعَلْهُ لِي حُجَّتَنِي يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اور اے میرے رب اے تمام جہانوں کے مالک اسے میرے حق میں حجت بنا تو جو مضمون میں نے آپ سے پہلے بیان کیا کہ ہمارا گزشتہ چند دن اسے چل رہا ہے کہ قرآن مجید یا تو ہمارے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا یا پھر ہمارے خلاف دے گا اور پھر کل آپ کو سطول فرقان کی آیت کے حوالے سے بھی بات بتائی تھی تو آخر میں پھر اللہ سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اسے میرے حق میں حجت بنانا اور یہ ہمارے حق میں حجت کب بنے گا ظاہر بات ہے اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنائے آمین